اسلام علیکم ایمیون آج ہم آپ کو ایک زبردر سا سپیشل سا گرین چرگہ بنانا سکھا رہے ہیں جس کے لیے ہمیں بہت سیمپل سی چیزیں چاہیے آپ نے دوسرے چرگے تو بہت کھائے ہوں گے لیکن اس طرح سے آپ ٹرائے کریں ایک تو نئی قسم کا چرگہ کھا لیں گے دوسرا اتنا مزیدار ہوگا تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے چکن لیا آپ کوشش کریں کہ بڑے سائز کا نہ ہو زیادہ بڑا نہ ہو تاکہ یہ اندر تک ٹینڈر ہو جائے اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو دو لے لیں اس کے بعد میں نے چٹنی بنائی ہے یہاں پہ جس میں میں نے پدینہ دہر سارا دھنیا اور سبز مرچن ڈالی ہے اور کچھ بھی نہیں ڈالا تو یہ چیزیں ہمیں چاہیے یہاں پہ میں نے لیا ہے گرین فوڈ کلر یہ آپ چاہیں تو ایڈ کلر لیکن اس کے ساتھ کلر بہت اچھا ہاتھ ہے اس کے بعد نمک لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے سبز مرچن ڈالی ہے یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے لیے دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون کالی میچ کا پاوڈر ایک ٹیبل سپون بھر کے لال میچ کا پاوڈر یہ تھوڑی سی ریڈ والی ہے جس طرح سے پیپریکا ہوتی ہے نو کلر تھوڑا زیادہ ہے ٹھیکی کم ہے اس کے بعد میں نے آٹھ دس لیمو لیے ان کا جوس نکال دیا ایک کپ ہمیں چاہیے دہی ایک ٹیبل سپون بھر کے لیے گارلک پیسٹ ایک ٹیبل سپون بھر کے لیے جنجر پیسٹ تو اب یہ ساری چیزیں مکس کرنی ہے اور اس کو میرینٹ کرنی ہے کم از کم آپ کریں تو چار گھنٹے کے لیے کریں زیادہ سے زیادہ کریں تو اوور نائٹ اس کو ضرور کریں تاکہ یہ اندر تک ٹینڈر ہو جائے اچھا یہاں پہ چٹنی لیے ہے اس میں میں نے دہی اڈ کر دینا ہے اب جنجر گارلک پیسٹ جتنی اس کی اچھی میرینیشن ہوگی اتنا ہی اچھا یہ بن کے تیار ہوگا یہاں پہ لیمن جوس ڈال دوں گی اور یہ سارے مسالے ڈال دیں گے اچھی طرح سے پہلے ان کو مکس کر لیں گے اور اب چکن اس میں ڈال کے چار پانچ گھڑے کے لیے کور کر کے روم ٹیمپریچر پہ آپ نے رکھنا ہے اگر آپ نے اوور نائٹ رکھنا ہو تب آپ فریج میں رکھیں گے فریزر میں رکھنے کی غلطی بھی نہیں کرنیا آپ میں تو چلیں آپ چکن ایڈ کر دیتے ہیں اس میں اور سارا مسالہ اوپر لگا دیں گے اچھے دیکھیں چرگے کو میرینیٹ ہوتے ہوئے چار گھنٹے ہو چکے ہیں تو اب میں نے اس کا اگلا پروسس شروع کرنے تو اس کے لیے ہم لیں گے کوئی سی بھی کڑائی نان سک لے لیں تو زیادہ بہتر رہے گا اس میں میں نے ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپن بھر کے بٹر اور اس کو تھوڑا سا ملٹ کر لیے اب یہ جو چکن ہے نا اس کی ٹانگیں بھی میں نے باند دی تھی کہ یہ بھاگ نہ جائے تو یہ اس طرح سے اٹھا کے اس میں رکھ دیں گے اور یہ جو مسالہ بچا ہوئے نا سارا اوپر ڈال دیں گے اس طرح سے ٹانگیں بعد لے تاکہ یہ اچھا رہے نا کھل نہ جائے اور اس کو اب کور کر دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تاکہ یہ ٹینڈر بھی ہو جائے جلدی ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کو گریل کر لیں گے اور کوئیلے کا دھوان بھی ہم نے لگانا ہے ٹھیک ہے تو تب تک یہ کور کر دیتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد دیکھتے ہیں کیا سیچویشن ہے جی تو گرین چرگہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو میں نے کوئیلے کا دھوان بھی دے لیا اور گریل مارکس اگر آپ کے نہیں آ رہے تب آپ گریل پین میں بھی دے لیں اگر تب بھی نہیں آ رہے تو ڈریکٹ چولے پر رکھیں کوئی سی بھی جالی سٹینڈ رکھیں تو پھر آ جائیں گے تو دیکھیں کتنا زبردستہ لگ رہا ہے اور فرائز کے ساتھ میں نے سرو کیا ہے فرائز کے ساتھ ہی سرو ہوتا ہے اور فرائز میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں وہ بھی چیز ساس کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے یہ بھی چیک کر لیجئے اور چرگے کو جلدی ہلدی سے ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دینا بلکل نہیں بھولنا اور چینل سبسکرائب کرنا بھی بلکل نہیں بھولنا آپ نے ٹھیک ہے تو چلے جی میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ